السلام علیکم سر وہ بات یہ ہے کہ فیس بک پہ جو انتے ہیں نا لوگ محمد علی احمد فاطمہ حسن حسین اس ٹائپ کے نام بھی آئی ڈی بنا کے تو نیوز شیئر کرتے ہیں آپ اس چیز پہ ایک سپیچ آؤٹ کریں کہ یہ بھی غصہ ہی میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہ کبھی دیکھا ہے اور پتہ نہیں نصیب میں آئی یا نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کا نام یہ ہے اگر اس خواہدہ بہترام نہیں ہے تو پھر یہ بھی غصہ ہی میں آتا ہے غصہ ہی کے زمرے میں آتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز پہ ایک ازد سپیچ آؤٹ کریں اور تاکہ یہ بیغام پھیلے دنیا میں یہ کناہ کا موم بس اور میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ محمد علی ہیں جی راولپنڈی سے انہوں نے یہ اپنا سوال تو نہیں کیا پانٹ آف یو پیش کیا محمد علی بات آپ کے بالکل صحیح ہے اصل میں جب ہمارا نام مسلمانوں والا ہے اور ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں تو دراصل یہی بہت بڑی گستاخی ہے جو ہندو ہے جو کافر ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں وہ تو اللہ تعالی کی توحید کے اوپر ایمان ہی نہیں لاتا وہ تو ہے اس کا تو کام ہی ہے وہ تو ظاہر ہے گستاخی کرے گا اللہ تعالی معاف کرے وہ تو ایسے نازبہ الفاظ ہی نکالے گا تو اس کی گستاخی پہ ہمیں تکلیف بہت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے لیکن ہمیں اپنی گستاخی کے پر تکلیف نہیں ہوتی ہے کتنا علمیہ ہے کتنا بڑا کہ نام ہمارا محمد ہوتا ہے نام ہمارا زید ہوتا ہے نام ہمارا عمر ہوتا ہے نام ہمارا و بکر ہوتا ہے نام ہمارا ویس ہوتا ہے اور کام ہم کر رہے ہوتے ہیں ہندوان والے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں جان سٹیو اور اکشے والے اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ گستاخی صرف زبان سے دیکھیں گستاخی جو ہے نا اصل گستاخی کیا اگر گھر میں آپ کے کسی کے والد صاحب ہیں اور وہ بچہ ہر وقت ان کی شان میں قصیدے پڑھتا رہتا ہے بابا آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آپ کے بغیر میری زندگی نہیں آپ کی بہت عزت ہے آپ کی بہت شان ہے لیکن کسی دن اگر اببا جی کہہ دیں کہ بیٹا مجھے گلاس پانی کا پکڑا دو تو وہ پانی کا گلاس نہ پکڑائے کہ اببا جی یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا موں سے تاریخ جتنی مرضی کرا لیں تو اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی کہ جو بات نہ مانے زبان سے قصیدے کرتا رہے وہ تو اور بڑی گستاخی ہے کہ تو 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 اپنی دعوے میں ہی جھوٹا تھا منافق تھا تو یہی حال ہمارا ہو چکا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ چاہے وہ فیس بک کی آئی ڈی ہو چاہے وہ ہماری عملی زندگی ہو ہمیں اپنے ہر عمل میں نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا ان کی تقریم کا خیال رکھنا چاہیے ورنہ یہ نہ ہو کہ آخرت میں بہت سخت ہمارا ہمیں اس کا جواب دینا پڑے اور سب سے پہلے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے باز آنا پڑے اس کے بعد مسلمانوں کو حق پہنچتا ہے ویسے بھی حق پہنچتا ہے لیکن اس کے بعد وہ کم از کم اللہ تعالیٰ اس قابل انہیں ضرور کر سکتے گا کہ وہ کسی غیر مسلم یا کسی ہندو کی گستاخی کے پر سرزنش کر سکیں ابھی تو صرف باتیں کر سکتے ہیں مزمت ہی کر سکتے ہیں لیکن وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ کام مزمت سے نہیں حل ہونا یہ معاملہ ہندو کی مرمت سے حل ہونا ہے انہوں نے ہمارے نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا تو ہمارے اندر اتنی ابلیٹی ہونی چاہیے تھی کہ ہم جا کے ان کی سرزنش کر سکتے ان کی اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں دوبارہ کوئی ایسے الفاظ استعمال کرنے کے جرد بھی کر سکتے لیکن اس وقت کیا ہے بس ہم نے اپنی نچ دی بھی ہے غیروں کے ہاتھوں میں عرب ممالک نے اپنی نکیل امریکہ کے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی ہے ہم نے اپنی نکیل آئی ایم ایف کے ہاتھ میں پکڑائی ہوئی ہے اور باقی ڈیپنڈنسی ہماری کوئی ہندو برک فورس کے اوپر ہے تو کوئی ہماری چائنہ کے اوپر ہے کوئی کس کے اوپر ہے تو ہمارے عمال کی وجہ سے وہ جواب شکوہ میں کیا خوب کا ہے کہ کوئی قابل ہو تو شانے کہی دیتے ہیں مانگنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں ہم تو قابل ہی نہیں رہے کہ اللہ تعالی ہمیں عزت عطا کرے ہم نے تو اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں عزت عطا فرمائے اور دنیا کے اندر حکومت عطا فرمائے حالانکہ یہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنہم فی الارض کہ تم نے صرف ایمان لانا ہے نیک عمل کرنے یعنی اللہ کو راضی کرنے تو اللہ تعالی تمہیں دنیا کے اوپر امامت حکومت سلطنت عطا کرے گا ہم سے نہیں ہو رہا ہر روز ہم زلت سے زلت میں گرتے جا رہے ہیں سبق پھر پڑ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت تو ہم نے اپنی عمال ٹھیک کرنے ہیں اللہ تعالی ہمیں عزت تقریم عطا فرمائے گا اور پھر ہمارے جیسے جو نا اہل امت ہے ہمارے جیسے بے وقت جو جو امت ہے جو جانشین ہے وہ ولی ہمارے صورتحال نہیں ہوگی اس وقت تو اصل جانشینی اور بے وقتی اور کج فہمی اور جس کو کہتے ہیں کہ ان کمپیٹنس تو ہماری ہے کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز کی حفاظت نہیں کر سکے ہم نے اپنے آپ کو اس قدر زلیل کیا ہے اس قدر ہم اپنے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں اس قدر ہم اپنی دنیا کو سیدھا کرنے میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عمال درست کرنے کی تحفیق تعافی فرمائے تاکہ دنیا و آخرت کی اس ذلت سے ہم نکل سکیں والصلاة والسلام علیہ سیدنا محمد علیہ وآلہ 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 وآلہ